بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 3.4 ہے اور یہاں پر اس لیکچر میں ہم کوسٹن نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز 3.4 کا پارٹ 2 ہے تو پچھلے پارٹ میں ہم نے کوسٹن نمبر 4 تک سالو کیا تھا یہاں پر ہم کوسٹن نمبر 5 سے سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر 5 ہے کہ شو دیٹ اے اے ٹرانسپوز شو دیٹ اے اے ٹرانسپوز اینٹ اے ٹرانسپوز اے آر سمیٹرک آر سمیٹرک ٹھیک ہے ہم نے شو کرنا ہے کہ اے اے ٹرانسپوز اور اے ٹرانسپوز اے جو ہے وہ سمیٹرک ہیں میٹرسز ٹھیک ہے ٹرانسپوز اے 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 � اچھا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ کوئی matrix ویہا specific نہیں لیتے ہم کوئی general matrix لے لیتے ہیں ہے اور تین کولمز ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے جو شو کرنا ہے اپنے کوسٹن پر آتے ہیں کہ ہمیں شو کرنا کیا ہے اے اے ٹرانسپوز اے انٹو اے ٹرانسپوز تو پہلے تو ہمیں اے انٹو اے ٹرانسپوز فائنڈ کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ہمیں اے ٹرانسپوز چاہیے ہوگا ٹھیک ہے اے ٹرانسپوز پہلے فائنڈ کر لیتے ہیں کہ اس کا جو ہے ہم ٹرانسپوز لیں گے تو فرسٹ رو جو ہے وہ فرسٹ کولن بن جائے گا A11, A12 اور A13 ٹھیک ہے تو یہ جو second row ہے وہ second column بن جائے گا A21, A22 اور A23 یہ ہمارے بس آ چکا ہے A transpose اب ہم find کرتے ہیں A into A transpose پہلے A matrix ٹھیک ہے A into A transpose ہم نے find کرنا ہے تو پہلے A matrix لکھیں گے وہ ہے A11 A12, A13 کے اور دوسری row میں آتا ہے A21, A22 اور A23 ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے بس A matrix ہے اس کے ساتھ ہم نے multiply کرنا ہے A transpose کو A transpose کا matrix یہ ہے A11, A21, A12, A22 A13 اور A33 ٹھیک ہے تو ان دونوں matrices کو ہم multiply کرتے ہیں اور result دیکھتے ہیں کیا آتا ہے تو multiply کس طرح ہوگا کہ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آپس میں multiply بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو ان کا جو ہے اس کا order تو ہے وہ 2 rows ہیں 3 columns ہیں تو 2 cross 3 ٹھیک ہے تو اس matrix کا order کیا ہے 3 rows ہیں اور 2 columns ہیں تو یہ بن گیا 3 cross 2 اچھا پہلے کا جو ہے number of columns جو ہیں وہ equal ہونے چاہیے second matrix کے number of rows کے یہ بھی دونوں equal ہیں ٹھیک ہے 3 ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ آپس میں multiply ہو سکتے ہیں تو ہم ان کو multiply کرتے ہیں تو first row جائے first column کے ساتھ multiply ہو جائے گی تو یہ بنے گا a11 into a11 a11 کا square ہو جائے گا ٹھیک ہے plus a12 into a12 a12 کا square ہو جائے گا plus a13 into a13 a13 کا square ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم first row کو second column سے multiply کرتے ہیں تو یہ بنے گا a11 into a21 ٹھیک ہے plus a12 اب a22 कیسے multiply ہوگا ٹھیک ہے a12 into a22 plus a13 into a33 a13 into a33 اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ second row کو first column سے multiply کرتے ہیں تو یہ بنے گا a11 into a21 ٹھیک ہے اب a22 into a12 a12 into a22 اچھا اس کے بعد a23 جو ہے وہ multiply ہو گا a13 کے ساتھ تو plus a13 into a23 into a23 square plus a23 جو ہے اور یہ a23 ہے ٹھیک ہے تو a23 a23 سے multiply ہوگا تو a23 کا square ہو جائے گا جو ہے یہ ہمارے پاس بن چکا ہے a into a transpose ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو شو کرنا ہے کہ یہ ایک symmetric matrix ہے ٹھیک ہے تو symmetric matrix کے لئے ہم کیا کرتے ہیں whole transpose لے لیتے ہیں a21 plus a12 a22 a12 a22 plus plus یہ آجے گا a13 into a23 a23 ہے یہ ٹھیک ہے دوسرا column دوسری row ہے third column a23 اچھا اس کے بعد جو ہے second row جو ہے second column بن جائے گا تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں a11 یہ یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے a11 into a21 plus a12 into a22 plus a13 into a23 ٹھیک ہے اور یہ یہاں پر آجے گا a11 a21 کا سکیر ہے یہ ٹھیک ہے a21 کا سکیر plus a22 کا سکیر plus a23 کا سکیر تو یہ مرپس جو ہے transpose a into a transpose کا whole transpose ہم نے لیا تو اس کی equal آیا تو یہ دیکھیں یہ بالکل اس کے equal ہے ٹھیک ہے مطلب کہ اس کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں a into a transpose تو ہم لکھتے تھے a into a transpose کا whole transpose جو ہے وہ equal آجکا ہے a into a transpose کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اپروف کرنا تھا اس کے لئے اپروف کرنا تھا a transpose into a جو ہے وہ بھی سمیٹرک ہے ٹھیک ہے اس کے لئے جو ہے a transpose ہم فائنڈ کر چکے ہیں تو اس میٹرکس کو پہلے لکھ لیں اس میٹرکس کو بعد میں لکھ لیں اور ان کو آپس ملٹیپلی کر دیں اور transpose لیں اس کا تو جو ہے وہ بھی سمیٹرک کی آئے گا وہ آپ خود سے ٹھیک ہے تو یہ کوئسن نمبر جو ہے 5 یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں اور اس سے آگے نیکسٹ کوئسن پہ آتے ہیں کوئسن نمبر 6 پہ اچھا کوئسن نمبر 6 میں ہمیں جو ہے ایک میٹرکس کیون ہے ای میٹرکس وہ ایک ہے آئیوٹا 1 پلس آئیوٹا 1 اور آئیوٹا ٹھیک ہے یہ 2 کرس 2 کا میٹرکس ہے اور کمپلیکس اس کی انٹریز ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس میں شو کیا کرنا ہے شو دیٹ اس کے بھی دو پارٹس ہیں شو دیٹ پہلا پارٹ پہلے کرتے ہیں ٹھیک ہے پارٹ نمبر 1 ہے a plus a conjugate کا whole transpose نہیں ہم نے یہاں پر شو کرنا ہے a plus a conjugate کا transpose وہ جو ہے is Hermitian Hermitian ٹھیک ہے تو Hermitian ہم introduction lecture میں دیکھ چکے ہیں Hermitian کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس complex matrix given ہے تو آپ اس conjugate لیتے ہیں اور transpose لیتے ہیں دوبارہ سے وہ اسی matrix کے equal آجتا ہے تو یہ a matrix ہے وہ Hermitian ہوگا لیکن یہاں پر ہم نے کیا approve کرنا ہم نے ہمیں تو یہ matrix کا آگیا ہے اس کا result آئے گا وہ Hermitian ہے مطلب کہ اس کا conjugate whole conjugate اور پھر اس کا transpose ٹھیک ہے وہ ہونا چاہیے c کے equal تو اس کے لیے پہلے یہ matrix دیکھنا پڑے گا کون سے یہ نکال نا پڑے گا ٹھیک find کرتے ہیں a plus a conjugate whole transpose تو اس کے لئے پہلے ہم conjugate نکالتے ہیں a conjugate is equal to conjugate ہمیں پتا ہے کیا ہوتا ہے جو complex entries ہیں اگر positive and negative ہو جاتی ہیں اور negative ہیں تو positive ہو جاتی ہیں تو یہ بنجے گا minus iota one minus iota one اور positive iota ٹھیک ہے یہ conjugate آگیا اب اس کے بعد کیا ہے اسی کا transpose لیں گے تو rows ہیں وہ columns میں convert ہو جائیں گی تو یہ ہمارے بس آ جائے گا ٹھیک ہے پہلی روج ہے پہلے column اور second column بن چکا ہے اچھا اب اس کے بعد کیا ہے اس میں a add ہو رہا ہے تو اس میں بھی a add کر لیتے a plus a conjugate کا transpose is equal to a matrix کیا ہے minus iota one minus iota one iota تو یہ a matrix آ گیا اس میں ہم add کرنا ہے ایک conjugate کا transpose مطلب کہ اس کو ہم add کرنا ہے تو یہ آئے گا minus iota one one minus iota iota ٹھیک ہے اب اس کو add کر لیتے ہیں corresponding entries ہم add ہو جائیں گی تو minus iota minus iota is minus iota 2 minus iota اچھا اس کے بعد ہے one plus one minus iota 2 minus iota ہو جائے گا 2 minus iota اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ iota plus iota is 2 iota ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے matrix کون سا a plus a conjugate کا transpose ٹھیک ہے اس matrix کو ہم نے پروو کرنا ہے کہ یہ hermitian ہے ٹھیک ہے تو hermitian کس طرح سے پروو کرتے ہیں پہلے اس کا whole conjugate لیا جائے گا اور اس کا whole transpose لیا جائے گا ٹھیک ہے تو a conjugate کا whole conjugate ہم نے find کرنا is equal to کیا آئے گا 2 iota 2 plus iota 2 plus iota اور یہ minus 2 iota ٹھیک ہے تو یہاں پر اب کیا ہوگا کہ یہ matrix تو آ چکا ہے conjugate matrix ٹھیک ہے اب اس کا ہم نے whole transpose لینا ہے تو whole transpose کیا بنے گا a plus a conjugate کا transpose کا conjugate ہے اور پھر اس کا whole transpose is equal to ہوگا 2 iota 2 plus iota 2 plus iota minus 2 iota اور اس کا transpose ٹھیک ہے تو rows کو column سے convert کر دیتے ہیں تو یہ بنے گا 2 iota 2 plus iota ٹھیک ہے اور یہ second row جا second column بنا دیتے 2 plus iota اور minus 2 iota first row first column second row second column ٹھیک ہے تو یہ آ چکا ہے a plus a conjugate a plus a conjugate کے transpose اور اس کا whole transpose ٹھیک ہے conjugate کا whole transpose اب یہ matrix دیکھتے ہیں کس کے equal ہے اس میں تھوڑی سی correction یہ ہے کہ جو ہم نے a matrix یہ پر لکھا تھا وہ اس پہ minus نہیں وہ positive iota تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر minus iota ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو add کرتے ہیں تو یہ بنے گا iota minus iota یہ zero کی equal آجائے گا ٹھیک ہے یہ zero ہو جائے گا اس کے بعد ہم 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 کانجوگل دیا تھا ٹھیک ہے تو کانجوگل گیٹ لینے کے بعد بھی یہ zero اس پہ تو فرق نہیں پڑے گا constant ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی zero کے ساتھ minus نہیں آئے گا ٹھیک ہے کانجوگل لینے کے بعد transpose ہم نے لیا تو پہلے first row جو first column بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ zero دے گا اور یہ ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ two plus اوٹا یہاں پر آ گیا اور zero یہاں پر آ گیا اچھا اب اس کے بعد یہ یہ یہاں پر بھی zero ہے یہاں پر بھی zero ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں تو ہمارے باس جو a plus a conjugate کا transpose ہے وہ اس کے equal ہے zero two منس یوٹا two منس یوٹا اور zero result اس کا جنہ is equal to یہاں پر یہ منس بنتا ہے اور یہ بھی منس بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو دوبارہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ a matrix ہمیں given تھا a matrix is equal to ہمیں given تھا iota one plus iota one اور minus iota ٹھیک ہے یہ تھا اس کا ہم نے conjugate لیا conjugate کس کے equal آیا minus iota one minus iota one اور یہ positive iota ٹھیک ہے تو پھر a conjugate کا ہم نے ٹرانس پوز لیا ایک conjugate کا transpose لیا جو کہ equal آیا minus iota one minus iota اور one یہاں پر آگیا iota یہاں پر آگیا یہ conjugate کا transpose ہو گیا ٹھیک ہے اب اب ہم نے find کرنا تھا a conjugate کا transpose ٹھیک ہے is equal to a matrix پہلے آئے گا iota one plus iota one اور minus iota اس میں ہم نے add کرنا ہے a conjugate کا transpose جو کہ اس equal ہے minus iota one one minus iota اور iota کے تو اس کو ہم simplify کر لیتے ہیں یہ بن جائے گا iota minus iota zero one plus iota is plus one two plus iota آجے گا اور one plus one minus iota is two minus iota آجے گا ٹھیک ہے اب اس کے minus iota plus iota is zero تو اس کو ہم نے جو انا prove کرنا ہے اس کو انا prove کرنا ہے Hermitian Hermitian کی condition ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے اس کا پہلے conjugate find کرنا پڑے گا تو آئے گا a conjugate اور اس کا whole conjugate is equal to آئے گا zero two minus iota two plus iota ٹھیک ہے یہ complex entries جو ہیں وہ negative ہیں تو positive ہو جائیں گی اور positive ہے تو negative ہو جائیں گی تو یہ conjugate آج چکے ہے اب اس کے بعد ہم نے لینا ہے اس کا transpose whole transpose ٹھیک ہے a plus a conjugate کا transpose اور اس کا conjugate whole transpose equal to آئے گا zero اور یہ یہاں پر آجے گا ٹھیک ہے two minus iota اور یہ ہے two plus iota یہاں پر آجے گا اور zero بھی یہاں پر آجے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم لے چکے ہیں اس کا transpose دیکھیں تو a plus a conjugate کا transpose ہے zero two plus iota تو یہاں پر بھی zero two plus iota plus zero ہے ٹھیک ہے تو بالکل وہی matrix آ چکا ہے مطلب کہ a conjugate کے transpose کے equal آ چکا ہے a conjugate کا transpose اور اس کا whole conjugate اور اس کا بھی whole transpose ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ a plus a conjugate کا transpose جو ہے وہ کیا ہے is Hermitian ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم prove کر چکے ہیں hence proved ٹھیک ہے a plus a conjugate کا transpose is Hermitian کیونکہ وہ اسی کے equal آ چکے اس کا conjugate لیا اور اس کا پھر سے whole transpose لیا وہ اسی کے equal آیا تو یہ condition جو Hermitian کی ہوتی ہے اس کا second part ہے اس میں کہا گیا ہے کہ میں تھوڑا سا اس کو guide کر دیتا ہوں اس میں بھی a matrix دیا ہوا ہے a matrix وہ ہی دیا ہوا ہمیں iota one plus iota one اور minus iota یہ ہمیں dیا a matrix ہمیں بکایا کہ ہم نے prove کرنا ہے a minus a conjugate کا transpose is skew symmetric skew Hermitian skew Hermitian ہم نے prove کرنا ہے تو skew Hermitian کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کا conjugate اور اس کا whole transpose لیں گے ٹھیک ہے is equal to minus of this matrix آنا چاہئے اس کے لیے پہلے ہمیں matrix find کرنا پڑے گا ٹھیک ہے پہلے ہم نکال یں a conjugate جو کہ equal آئے گا minus iota one minus iota one اور positive iota ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کا transpose لیں ٹھیک 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 ہم یہاں سے لکھتے تھے ہیں minus a conjugate کا transpose جو ہے وہ skew hermition skew hermition ٹھیک ہے تو ہم نے اس question میں یہی prove کرنا تھا جو کہ ہم prove کر چکے ہیں تو یہاں پر ہم اپنا lecture ختم کرتے ہیں اور next lecture سے next question start کریں گے